بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں زفر علالی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ ستمبر کا مہنہ کس کس کے لیے ستمگر ثابت ہوگا کیا اس مہینے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے یا پھر نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زفر علالی صاحب کا تذیعہ لیں گے کہ عمران خان صاحب کے جو حالیہ دنوں میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ان کی مقبولیت کے ایک نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں وہ ایک نئی اروج کے اوپر ہیں تو زفر علالی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقبولیت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب رکا جا سکتا ہے یا پھر نہیں تو علالی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کل کے پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے کسی کیس میں فسایا جائے ناہل کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں یا پھر آپ کا تذیہہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہرانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے یا تو آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں یا آپ ان کو جیل میں ڈالیں یہ دو طریقے ہیں بس مگر میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کافی نہیں ہے اگر بھی آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے پھر بھی وہ پارٹی کے لیڈر ہوں گے پھر بھی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے اور ان کا کہنا جو ہے ان کے انسٹرکشن اور ان کا پالیسی اس پارٹی کا پالیسی ہوگا تو پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور اگر ان کو جیل بھیج دیا تو پھر بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں جو جیل سے ملک چلائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اور جو کیسز ہیں ان کے خلاف یہ کمزور ہیں ہمارے عدلیہ کو بھی پتا ہے کمزور ہیں اور عدلیہ کو بھی پتا ہے کہ کمزور کیس میں کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا جو اتنا بڑا لیڈر ہے میرا خیال میں وہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہوگا بلکل سر اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر کل آپ نے ایک بات کی کہ جی اتا تاریخ کے خلاف بھی کیسز بن رہے ہیں نون لی کے اور لوگوں کے خلاف بھی کیسز بن رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے یہ بات کی کہ جی مولل ٹاؤن کا کیس بھی کھلنے والا ہے جو ایک بڑا سیریس کیس ہے اگر یہ کھل جاتا ہے تو آدھی نون لی کی جو اپنا رینما ہے وہ تو آٹومیٹر جیل میں چلے جائیں گے شریف خاندان وہ بھی جیل میں چلا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے اور مولل ٹاؤن کا کیس کھول لے لے لیا ہے پرویز اللہی نے تو کہا ہے کہ یہ کرے گا اور بغیر کوئی ایک منٹ کا ڈیلے نہیں ہوگا کریں گے تو اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو کرنا چاہیے میرا خیال میں وہ سچ کہہ رہے ہیں مگر میں آپ کو یہاں کے چھوٹی سی وہ سر بات بتاتا چلوں کہ پرویز اللہی صاحب نے بالکل اعلان کیا تھا مگر انہی کے دور میں جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو اس کیس میں جو اہن ملوث جو ایس پی تھا ان کو انہوں نے سرگودہ لگا دیا یعنی کہ اس کیس میں جو مین ملزم تھا جو مجرم میں اس کو انہوں نے ڈی پی او سرگودہ لگا دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سیریس ہے واقعی کہ مارڈل ٹاؤن کیس کو کسی منتق کی انجام تک ہو چائے گی خیال میں کہ وہ مین مجرم تو ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ بشک آرڈر اس نے لیا ہوگا آرڈر کو ایمپلیمنٹ کیا ہوگا مگر وہ تو پھر مین مجرم تو وہ ہوتا ہے جو آرڈر دیتا ہے تو اگر وہ دینے والے کو پکڑنا ہے نا یہ تو آکے گواہ دے گا کہ مجھے ملے تھے اور میں نے کر دیا اور پھر دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہوتا ہے مگر کس نے آرڈر دیا آپ کو کہ گولی چلاو انعام لوگوں کو کوئی ہتھیار نہیں عورتیں اور وہ بھی جو پرگنٹ عورتیں تھیں کس نے تمہیں اجازت دی کیوں دی تم نے کیوں مانا بہت سارے چیزیں ہیں جو جدر بھی وہ ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور ہے جب تک پورا ٹرائل نہیں ہوا تو میرے خیال میں اس کا کوئی یہ نہیں ہے اگر اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے کوئی فرق نہیں پر سا بلکل سر اور یہاں پر یہ بتائیں کہ کل آپ نے ایک بات کی کہ جی عمران خان صاحب خطرناک ہو گئے ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ کیسے خطرناک ہو گئے ہیں ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک ہو گئے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ خطرناک ہو چکا ہوں میرے ساتھ پنگا نہ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں دونے جوان مرد عورت امیر خریب یہ تو سٹیڈیم بھر رہا ہے اور سٹیڈیم کے باہر زیادہ لوگ ہیں نسبتاً سٹیڈیم کے اندر وہ ٹھہرے وہ اندر نہیں آسکے اس قسم کے مثال ہے پاکستان کے تاریخ میں تو وہی ہے جو اس کو confidence لیتا ہے وہی ہے جو اسے کہتا ہے کہ کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا ہے اور بلکہ جیسے elections ہو آدم ان سے پانا ہو تو میں جیتوں گا بالکل صحیح ہے یہی ہے لوگوں کا اس لیے تو وہ elections شایئے اور اسی لیے ہے کہ اس کے جو یہ ہیں ponents ہیں جو اب دوسرے ہیں ان کے مخالف جو ہیں وہ نہیں چاہتے وہ کبھی نہیں چاہتے elections نہ ادارے چاہتے elections نہ ان کے جو مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں elections جس لیے ان کو پتا ہے کہ elections کا نتیجہ کیا ہوگا بلکل سر اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر یہ تمام کامیاب جلسے تگڑے جو ہے اپنا پاور شورز اس کے علاوہ دھوان دار تقریریں امران خان صاحب کی تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مقتدرہ کے کوئی خفیہ رابطے شروع ہو گئے ہیں کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے یہ سب کچھ دے کے امران خان صاحب کو رازی کرنے کے لیے کچھ آفرز بھی کروائی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں نہیں ایسا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ان کو آپ جیل میں ڈال دیں یا اگر ان کو دسکولیفائی کر دیں تو کیا ریاکشن ہوگا ملک میں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبیلٹی بڑھے گی کیا یہ معیشت کے لیے اچھا ہوگا بالکل نہیں یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا یہ اینرکی اور کیاوس ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا دس تفے سوچیں گے ایسے قدم لینے پر اور دس تفے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے بات کریں گے کہ ہمیں پتا ہے امریکہ کیوں نہیں چاہتا ہے ان کو ہمیں پتا ہے کہ کوئی لوگ ادھر ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ان کو اور ہمیں پتا ہے کہ پی ڈی ام کیوں نہیں چاہتے ہیں ان کو مگر یہ جو سنامی جو ہے ان کے پیچھے اگر وہ نکل آئے تو یہ فلڈز جو ہیں وہ فلڈز کے طرح نکلیں گے بھئی ان کو روک نہیں سکتا کوئی اب یہ نہیں روک شکتا آپ اگر elections ہوں گے تو یہ آئیں گے بس یہ یاد رکھ لیں اب ان کا کھیل یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے elections کو نہ آنے دیں پوزپون کریں پوزپون کریں آخر کب تا بلکل سر آپ نے درست بات کی ہے کہ یہ جو ہے آخر کب تک election کو روک کے رکھیں مگر یہاں پر یہ بتائیں کہ سر آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ امران خان صاحب اس مہینے گرفتار ہونے والے ہیں یا پھر کچھ اس طرح کا گیم ہونے جاری یہ کہ امران خان صاحب کو ناہل کر دیا جائے میرے خیال میں کہ اگر کوئی متیجہ اگر کوئی agreement پہ یہ نہ آئے اور ایسا ہی معاملہ چلتا رہا اور ایسا ہی pressure اداروں پہ اور پی ڈی ایم پہ بڑھتا رہا تو pressure ان پہ بڑھ رہا ہے مگر ان پہ بھی بڑھ رہا ہے آخر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور کتنا تم popular ہونا چاہتے ہو وہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ وقت آ گیا ہے یہ ہے وقت اب نکلنے کے لیے اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا اس لحاظ میں سوچ ہے مگر دس دفعہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہو اور اس کا جواب جو ہوگا ہم اسلام آباد آئیں گے اور اس کے بعد تو پھر میرے سیال میں لوگوں کے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے بلکل سر آپ نے درست بات کی ہے مگر یہاں پر آپ کی بڑے زبردست آپ نے بات کر دی ہے تو یہاں پر آخر میں صرف چند جملوں میں یہ بتا دیں کہ سر جو میڈیا کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے جو بھی عمران کان صاحب کے حق میں بولتا ہے یا تو ان کو سینسر کر دیا جاتا ہے ٹی وی سے اس کا پروگرام بان کروا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پورے ماحول میں یہ کوئی اچھا عمل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں بہت ہی برا عمل ہے اور ان کی پاپلیلیریٹی ملک کے باہر بہت امپیکٹ ہو رہا ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ برموکریسی صحیح معنی میں نہیں ہے جو ہم ہر وقت کہہ رہے تھے کہ ہم ایک جمہوری ہے اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بھائی ہار ادارہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اور امریکہ سے بھی آپ کو پریشر آ رہا ہے کہ بند کرو اس قسم کی چیزیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے اس لیے ہم چھویں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جمہوریت پروسیس چاہتے ہیں یہ جمہوری پروسیس نہیں ہے یہ ان پہ بھی بڑا ایمپیکٹ ہو رہا ہے اس سے یہ بھی آیا تو میں پتاتا ہوں آپ کا ایمیج پہ بڑا ایمپیکٹ ہو رہا ہے بلکل سر آپ نے درست بات کیے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اس حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی ہے اداروں کے اوپر بھی دباؤ ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں تو سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا Thank you very much sir Thank you